پھر یہ شائع ہم نا رحم اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبی کے حالت میں تھا خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کہ اسلام کے دعوت دو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اسلام لانے کی اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گی بلکہ یوں کہیے اس وقت کی روئے زمین میں جو چند منتخب ترین افراد تھے روئے زمین پر ان میں سے شائع ہمدان عیم اللہ تعالیٰ بھی تھے اس رات خاجہ محمد مزدکانی رحم اللہ تعالیٰ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے ایک خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے وہ تمہارے حوالے اور حضر شائع ہمدان رحم اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور دو سال انہوں نے کشمیر میں قیام کیا اور چاروں طرح سے اس اسلام کے نور کے یہاں پہنچانے کے لیے کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں وہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن اس میں سے ایک جز میں ضرور بیان کروں گا کہ کشمیر میں اسلام کی دولت پہنچ جانی چاہیے اس کی فکر انسانوں میں سے کس کس نے کی ہیں فیصلہ تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کائنات کا پتہ بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا وَمَا تَسْكُتْمْ وَرَا قَتٍ إِلَّا فِي كِتَاب وَمَا تَشَعُنِ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ کائنات کا پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن فکر انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان فکروں میں سے ایک بہت حیرت انگیز واقعہ جو عام طور پر بیان نہیں ہوتا ہے اور بیان کیا بھی نہیں جاتا ہے لیکن تاریخوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس کے تقریباً پچاہ سال کے بعد جب حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالی ابھی بچپن میں تھے ان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی خلاصت المناقب کتاب کا نام ہے اس کے ریفرنس سے یہ واقعہ لکھاوا ملتا ہے اور جن لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں ان کتابوں میں ایک کتاب یہیں سنگر کے ایک بڑے محقق جو عربی اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے معاہر تھے خاص طور پر کشمیر کی تاریخ کے ان کا نام تھا ڈاکٹر سید محمد فارو بخاری اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ صاحب زادے تھے سادہ کے خاندان کے حضرت مولانا قاسم شاہ بغاری کے میں نے ان سے بلاقات بھی کی ہے انہیں متعدد کشمیر کی تاریخ پر لکھی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر اس میں انہیں اس واقعے کو نقل کیا خلاصت المناقب کلمی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما یا ولدی میرے پیارے بیٹے کشمیری زبان میں کہیں گے گوبرا کیونکہ شاہ حمدان سعادات میں سے پھر آپ نے فرمایا ابو المعالی نظام الدین محمود مزدقانی کے پاس پہنچ جانا تب ہی تو مکمل بن سک ہوگے یہ بیدار ہوگے یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں ابو المعالی نظام الدین محمود مزدقانی کون شخصیت ہیں کہاں رہتے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی بہرحال معلوم کرتے رہے یہاں تک کہ حضر شاہ حمدان رحم اللہ تعالی کے مامو تھے حضرت حضر شیخ سمنانی رحم اللہ تعالی علاو دین سمنانی انہوں نے بتایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو المعالی نظام الدین محمود مزدقانی فلان جگہ رہنے والے ہیں فلان مزاج کے ہیں فلان صفات کے آدمی ہیں اب حضر شاہ حمدان رحم اللہ تعالی نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کا تو جس رات وہاں پہنچنے والے تھے ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے اس رات خاجہ محمود مزدقانی رحم اللہ تعالی کے خواب میں جناب رسول اکرم صاحب صاحب تشریف لائے اور فرمایا میرے ایک خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے وہ تمہارے حوالے ہیں چنانچہ اگلے دن صبح سے انتظار شروع ہو گیا اور حضرت شاہ حمدان جو اس وقت صاحب زادے تھے جوان رانہ رہے ہوں گے وہ حاضر ہو گئے خاجہ محمود مزدقانی رحم اللہ تعالی نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے اور عام مہمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مخصوص مہمان ان کے لئے کون ہو سکتا تھا جن کے آنے کی بشارت خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذہن میں رہنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فہمائیا من رعانی فی المناں فکر رعانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اس لئے خواب پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے من رعانی فی المناں فکر رعانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا فإنش شیطان علیہ تمثل بھی شیطان میری شکل اختار کر کے خواب میں نہیں آسکتا ہے شیطان کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے خواب میں آ سکتا ہے لیکن نبی کی ذات اخدس کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نہیں آ سکتا بارال خواجہ محمد مزدقانی رحم اللہ تعالی نے شاہ حمدان کی علمی اخلاقی روحانی تربیت کی جسمانی طور پر خدمت بھی کی مہمان بنا کر کے مہمان نوازی کی شاگرت بنا کر کے تربیت کی تو شاگرت بھی تھے لہذا تعلیم بھی دی اور مہمان تھے لہذا اکرام بھی کیا یہ ہے تاں کہ شاہ حمدان شاہ حمدان بن گئے پھر یہ شاہ حمدان رحم اللہ تعالی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبی کے حالت میں تھا خواب میں جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کے دعوت دو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اسلام لانے کی اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا اسلام ہم تک پہنچا بگر آپ کے نبی کے ذریعے سے نہیں اس لیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں اور ان کی تشریف آوری یہاں نہیں ہوئی یا اللہ آپ کا اسلام دنیا میں پھیلا صحابہ کے ذریعے صحابہ کے ذریعے بگر ہم تک کسی صحابی کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا نہ ہم اس زمانے میں نہ وہ کوئی صحابی یہاں تشریف لائے صحابہ کے بعد پھر تابعین و طبع تابعین اور محدثین اور فقہہ کرام اور مختلف امت کے عظیم طبقات ان میں سے کوئی شخصیت یہاں نہیں آئی اماموں میں امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و طالہ امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ و طالہ از کیائے امت میں سے ہیں امام شافی رحمہ اللہ و طالہ اور محدث جلیل تھے حضرت امام احمد بن عمبل ان چاروں امام میں سے کوئی یہاں نہیں آیا محدثین میں حضرت امیر ممرین فی الحدیث محمد بن اسمائل البخاری رحمہ اللہ و طالہ محدثین میں محمد بن مسلم کو شیری مسلم ابن حجاج کشیری رحم اللہ تعالی امام مسلم امام ابو دعوت امام ترمزی امام دارمی امام دارکتنی یہ تمام مہدیس ان کشمی تشریف نہیں لائے اکابیر اولیاء میں سے خواجہ حسن بصیر رحم اللہ تعالی اور اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقار جیلانی رحم اللہ تعالی اور ان جیسی عظیم شخیات کشمی تشریف نہیں لائی مگر اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شخص جو آپ کے نبی کے خاندان کا آپ کے عمر اور اجازت سے آپ کے فیصلے سے آپ کے مشیط سے سفر کر کے یہاں آیا وہ سید عبدالرحمان بلبل رحم اللہ تعالی تھے اور دوسری شخصیت جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا وحد شای حمدان میر سید علی حمدانی رحم اللہ تعالی تھے پہلی شخصیت کن غیبی اشاروں کے نتیجے میں یہاں پہنچی اس کے ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے لیکن دوسری شخصیت جو کشمیر میں اسلام آپ کے نبی نے ان کو تیار کروایا آپ کے نبی نے ان کو تیار کرایا پہلے اپنے خاندان کے دوسرے بزرگ کے بعد بھیجا وہاں ان کی علمی اور روحانی تربیت ہوئی وہ شخصیت شخصیتی کاملہ بن گئی اس کے بعد تو تیار جب ہو گئے پھر آپ کے نبی نے خواب میں ان کو فرمایا تم فلان خطے میں چلے جاؤ ورنہ شای حمدان رحم اللہ تعالی کو کشمیر میں آنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا وہ کیوں یہاں آتے وہ تو اپنے اس علاقے میں سب سے اونچے خاندان کی مقدسترین شخصیت وہاں کے سیاسی حالات میں اگرچہ ان کو مشکلات تھی ان کے والد وہاں کے سرکاری اونچے عہدے پر فائز تھے خاندان انتہائے معزز تھا ہر طرح کے عیش و راحت کی چیزیں مہیا تھی ان کے پاس اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے اپنے اس پر پرعیش زندگی کو چھوڑ کر کے آرام کی زندگی کو چھوڑ کر جہاں چاروں طرف سے عزانہ ہیں عزانے جہاں چاروں طرف سے عبادت ہی عبادت تھی اس ماحول کو چھوڑ کر کے کفرستان کی طرف اگر انہیں سفر کیا تو وہ سفر اسی لئے کیا ایک طورہ آپ کے عنایت تھی آپ کے نبی کی فکر مندی تھی اور شایع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے قربانی تھی اور کشمی تشریف لائے اور یہاں کر کے پھر اسلام پھیلا اور اس طرح سے پھیلا کہ شایع حمدان کی تشریف لانے سے پہلے یہاں کی اقلیت مسلمانوں کی تھی بہت گنے چنے چند لوگ مسلمان تھے ورنہ باقی تمام لوگ اسلام کے نعمت اور اسلام کی دولت سے محروم تھے اور حضر شایع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور دو سال انہوں نے کشمیر میں قیام کیا اور چاروں طرف سے اسلام کی بہار آ گئی پھر چاروں طرف سے عزانے گوجنے لگی حضرت کا معمول مزاج یہ تھا کہ رات کو ایک علاقے میں پہنچ جاتے تھے وہاں کے علاقے لوگوں کو جمع کرتے تھے ان کے سامنے اسلام کی تفصیلات بیان کرتے تھے اسلام کا نظام رحمت اسلام کی توحید اسلام کے رسالت نبی کا تعارف اسلام کے حقانیت اسلام کی خوبیاں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ملنے والے انعامات ان تمام تفصیلات کو بیان کرتے تھے ادھر سے خلوص تھا روحانیت تھی درد تھا قربانی تھی اس لیے ان کی زبان میں بھی اللہ نے تاثیر پیدا کر دی تھی جس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ رات کو گفتگو ہوتی تھی لوگ اپنے گھروں میں جاتے تھے اگلے دن صبح پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے تو اکثر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے پھر چونکہ وہ انتہائی مدبر انسان تھے انتہائی دورندیش انسان تھے بلکہ یوں کہیے اس وقت کی روح زمین میں جو چند منتخب ترین افراد تھے روح زمین پر ان میں سے شایر حمدان ایم اللہ تعالی بھی تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ میں اقبال نے شایر حمدان کو تعلیم فرمایا آن سید السادات سالار عجم دستعو میں امارے تقدیر عمم یہ سیدوں کا سردار اور عجمیوں کا سالار ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کنجی دی ہے جس قوم کی تقدیر تم بدلنا چاہو اس کنجی سے بدل سکتے ہو یہ اقبال کے شائرانہ خیالات ہیں یعنی عقیدت پیش کر رہے ہیں دو سال یہاں قیام کیا اس کے بعد پھر یہاں سے مختلی ملکوں کا سفر ہوا اس میں سرندیب بھی گئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تھا شریلنگا کے جزیرہ ہے جیسا کہ عام توپہ تاریخ کی کتاب میں لیکاوہ ملتا ہے تعداد شایر حمدان وہاں پہ بھی گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر انہیں فاتح پڑھے اس کے بعد پھر حرمین کا سفر کیا اس زمانے میں جو مسلم مملکتی تھی اس میں ترکی پورا عراق پورا ایران شام مصر حلب حرمین شریفین یمن اور موجودہ سارا بر سغیر حتیٰ کی شریلنگا اس پورے خطے کا دورہ شایر حمدان علیہ السلام کیا اور جس جس جگہ جوجوی شخصیت ہوتی تھی اس شخصیت کے بعد جاتے اس کے بعد قیام کرتے ان سے علم حاصل کرتے ان سے روحانیت حاصل کرتے حضرت شاوری اللہ محدث دہلویر حمدان علیہ السلام لکھا ہے کہ میر سیدہ علیہ حمدانی نے چار سو اکابر علماء سے وظائف لے ہیں اور وظائف کا مجموعہ ہے اوراد فتیہ اس اوراد فتیہ میں حضرت شایر حمدان علیہ السلام نے ساری باتیں جمع کی ہیں اور ایک خاص بات اس میں اپنی طرف سے نوٹ فرمائی ہے جس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور وہ یہ کہ ایمان والے روزانہ صبح یہ اہد کریں کہ یا اللہ جو اسلام کے دولت ہم نے ہم کو عطا فرمائی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم باقی رہیں اس میں شایر حمدان علیہ السلام نے یہ تصور دیا ہے اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں جن کو دن بر آمال لکھنے ہوتے ہیں تو صبح کے وقت فرشتوں کے آمد ہوگی شایر حمدان علیہ السلام نے اوراد فتیہ میں تصور دیا کہ ایمان والے مسجد میں بیٹھے ہوں گے یا اپنے گھروں میں ہوں گے اگرچہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو سلام پیش کرو اور سلام پیش کرنے بعد ان سے یہی سے درخواست کرو کہ آپ ہمارے خاطر آپ دن بھر ہمارے جو عمال لکھنے والے ہیں اس ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہماری طرف سے پہلے بسم اللہ لکھتے اور اس کے بعد پھر آپ دونوں گواہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دین حق پر قائم رہیں گے الفاظ مبارک ہیں مرحبا بس سباہ الجدید و بالیوم سعید و بالملکین القاتبین شاہدین میں مبارک بات کرتا ہوں ان دو فرشتوں کو جو تشریف لائے ہیں یا لارے ہوں گے شاہدین جو گواہ بنیں گے عادلین جو انصاف کے ساتھ ساری بات لکھیں گے قاتبین لکھنے والے ہیں حیاءکم اللہ تعالیٰ فی غررت یومین حادہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس آمد کو میں حمالی مبارک بارے اکتبا فی صحیفتنا اولاً آپ دونوں فرشتے میرے نام آمد میں شروع میں لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشْحَدَا آپ دونوں فرشتے گواہ رہے ہیں بِعَنَا نَشْحَدُوا اللَّهِ الَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَانَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ کر آگے فرمائیں عَلَا حَدِرْ شَادِتْ نَحْيَا وَعَلِهَا نَمُوتْ ہم اہد کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم قائم رہیں گے میرے بھائیو اس کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کی سرزمین کس مقدسترین جگہ سے اگر یہاں کے اہلی ایمان کو کوئی بیغام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ جو اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کسی بھی حال میں اس ایمان اور اسلام کی دولت کا اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں گے امتحانات آتے ہیں اور طرح طرح کی امتحانات آتے ہیں اس میں لالشیں بھی آتی ہیں اس میں پرشر بھی آتے ہیں اس میں کنفیوجن بھی ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی حالات آتے ہیں جن حالات میں ایمان والے جم بھی جاتے ہیں اور ایمان والے ایمان سے محروم بھی ہو جاتے ہیں پوری کائنہ کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایمان کی دولت کہاں پر کیسے پہنچی اور پھر وہاں ایمان کب تک باقی رہا اور اگر خدا نخواستہ ایمان وہاں ختم ہو گیا تو کیا ازباب ہو گئے ہیں کیا وجوہات ہو گئی ہیں جن کے نتیجے میں وہ ازانیں ختم ہو گئی وہ نمازیں ختم ہو گئی تاریخ میں اس کی بے شمار کائنہ کے خطے ایسے ہیں ان میں سے اندلس کی سرزمین مشہور سرزمین ہے کہ جہاں ایک دور وہ تھا ایک دور وہ تھا کہ چاروں طرف سے ازانیں گونچتی تھی اور اس دنیا کے سب سے بڑی مسجد اسی ایک اندلس کے اندر تھی اور ایک دور یہ ہے کہ اس اندلس کی مسجد میں آئے شراب کھانا ہے دانس حال ہے یا چرچ بنا ہوا ہے اور کسی ایمان والے کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اسلام کی آٹھ سو سالہ تاریخ کا باب ختم ہو گیا اور وہاں اب کوئی ازان پڑھنے والا بھی شاید باقی نہیں ہوگا واللہ آلم میرے بھائیو اللہ نے ہم کوئی اسلام کی دولت جن بزرگوں کے ذریعے سے عطا فرمائی ہم ان کا احسان مانتے ہیں اللہ تعالی شانون کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمارے دعاوں سے پہلے بھی اللہ انہوں کو نجانے کس کس طرح سے نوازہ ہوگا اور کیا کیا رحمتیں ان پر برستی ہوں گی بگر ہمارے دی جو میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایمان کے ملنے کا بھی دور ہے اور ایمان کی چھننے کا بھی دور ہے ملنے والوں کو ایمان مل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ مل رہا ہے ایمان کے طرف آنے والے دنیا میں تیزی کے ساتھ ایمان کے طرف آ رہے ہیں دنیا کے حالات جو کچھ بھی ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اسلام کے متعلق سب سے زیادہ مخالفت میں اگر بولا جاتا ہے تو اسلام کے متعلق سب سے زیادہ میڈیا استعمال ہوتا ہے تو اسلام کے متعلق سب سے زیادہ مہمیں جو چلتی ہیں وہ اسلام کے متعلق اس میں حکومتیں بھی ہیں اس میں ادارے بھی ہیں اس میں افراد بھی ہیں اس میں طبقات بھی ہیں اس میں قومیں بھی ہیں اس کے باوجود یہ بات بتائے ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ فیلنے والا وہی دین ہے جس دین کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے محنتیں لگ رہی ہیں اس وقت ساری دنیا میں اگر میڈیا میں دیکھا جائے کس مذہب کے مخالفت میں سب زیادہ بولا اور لکھا جاتا ہے جواب آگے اسلام اور جب ڈاٹا دونڈا جائے گا کہ دنیا میں سب زیادہ کس کی طرف لوگ آ رہے ہیں جواب آگے اسلام وہ بھی افراد دنیا میں ہیں کہ جو ایک طویل زمانہ زندگی کا گزار چکے اسلام کے مخالفت میں اور آج وہی اسلام کے حمایت میں ملتے ہیں اب یہ کچھ دنوں پہلے یہاں کشمیر میں دو آدمی آئے اور جہاں بہت سارے لوگوں سے ان کو ملاقات ہوئی مجھ سے بھی ملاقات ہوئی مجھ سے کہنے لگے جناب ہم نے اسلام کے خلاف چینل تیار کی تھی اور ہم وہ یوٹیوب پر چینل چلائی رہے تھے اسلام کے خلاف لیکن ہم درمیان میں بار بار محسوس کرتے تھے اسلام کے خلاف جو ہم بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے صحیح وہ ہے جو اسلام یہ ہے ہم سمجھتے تھے اسلام یہ ہے مگر ہم اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں اسلام کے حقیقت یہ ہے مگر ہم اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہتا ہے یہ ہم جب کرتے رہتے تھے اسی بیچ میں ہمارے دل میں خیال آیا اسلام کچھ اور ہے ہم کچھ اور بتا رہے ہیں ہم اسلام کچھ اور ہے ہم کسی اور انداز سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہتا ہے اسی سے ہمارا ذہن بدل گیا اور اب وہ وہی چینل وہ اسلام کی حمایت میں استعمال کر لے ان سے جب پوچھا گیا بھئے آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی انہوں نے کہا کسی نے نہیں آپ کو کلمہ کس نے پڑھا کہا کسی نے نہیں پھر آپ نے کلمہ کیسے پڑھا کہنے لگے ہم چونکہ اسلام کے خلاف بولتے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے اور ڈھونڈتے تھے مواد اسلام کے خلاف اور نبی کے ذات اقدس کے خلاف کہاں اسی بیچ میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے جب ہم نے پڑھ لیا کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہہ لگے ایک دن میں نے کمرے میں اندھیرہ کیا اور اندھیرہ کرنے کے بعد میں نے اوپر کی طرف سر اٹھا کر کے کہا اوہ دنیا کے بنانے والے میں کسی کو نہیں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ایکسپٹ کر لیا آپ دنیا کے بنانے والے اور پھر میں نے معلوم کیا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے تو چلنے چونکہ موجود ہیں وہیں سے کلمہ سیکھ لیا تھا وہ مسابان ہو گیا تھا پہلے کچھ اور نام تھا آج کچھ اور نام ہے تو میرے بھائی دنیا میں اسلام کی طرف آنے والے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایمان والے کسی بھی وجہ سے اپنی ایمان سے ہاتھ دھو جائیں چاہے اس کے حالات کچھ بھی آئیں حالات آ سکتے ہیں ماحول آ سکتا ہے لالشیں آ دی جا سکتی ہیں پرشر بھی آ سکتا ہے دھوکے بھی دی جا سکتا ہے کنفیوزن بھی ہو سکتا ہے کنفیوزن کے ذریعے سے کنفیوزن سے انسان متاثر ہو جائے اور اسلام سے محروم ہو جائے پرشر سے انسان متاثر ہو جائے اور اسلام سے محروم ہو جائے لالش میں آ کر کہ اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں سنو سچا دین وہ ہے جو میرا جو میں نے بھیجا ہے نبی کے ذریعے سے انہ دین احمد اللہ الاسلام اور اس کے علاوہ دنیا کو کوئی بھی مذہب لے کر کیا ہوگے مجھے وہ قبول نہیں ہے اور ساتھ میں تیسری آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ شاہد نے فرما رہے ہیں تمہارا احسان میرے دین پر نہیں ہے میرا احسان تم پر ہے کہ میں تم کو دین احب کے عطا فرمائے بس ہم احد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ اپنے اسلام کے ساتھ وفا کریں گے اس اسلام کو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور جس جگہ ہم ہیں اس جگہ کا میسیج ہم سب کے لیے یہی ہے ہم سب کے لیے یہی ہے رحمت نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحم اللہ تعالیٰ کی قبر اطار پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے رحمت نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ پر جو کشمیر میں مدفون نہیں ہیں وہ کشمیر سے باہر مدفون ہیں رحمتِ نازل ہوں سید عبد الرحمن بلبل کے ان ساتھیوں پر جو ان کے ساتھ آئے تھے اور سفر برداشت کیا تھا رحمتِ نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی شاہِ حمداروں کے ساتھیوں پر اور ان تمام اکابرین کا جنہوں نے اپنے ان مقدس زمینوں کو چھوڑا تھا بخارہ اور سمرکن کو چھوڑا بغداد اور کوفہ کو چھوڑا اور یہاں کفرستان میں آ کر کہ اسلام کی شمع روشن کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ہم اہد کریں گے انشاءاللہ ہم خود اور اپنی نسلیں اور اپنے بہائیوں کو اسلام پر قائم اور باقی رکھیں گے اور اسلام کا میسیجر بن کر زندگی گزاریں گے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین برحمتِ قیاء ارحم الراجمین آمین ہم دروشری پڑھیں اور دروشری پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا کریں گے اور اس میں یہ پرچا بھی ہے کہ انہیں دعا کی درخواست کی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک تو شکر ادا کریں گے کہ اگر ہم ایمان سے محروم ہوتے تو کون سے عالم میں ہوتے اگر ایمان سے محروم ہوتے تو کہاں ہوتے آج تائے ہے اس اللہ کے گھر میں نہیں ہوتے تائے ہے ہمارے خیالات وہ نہیں ہوتے تائے ہے ہماری زندگی اس وقت جیسی ہے کمزور ایمان والی ہے مگر جیسی زندگی ہے ایمان والی زندگی ہے یہ نہیں ہوتی ہم کسی اور دنیا میں ہوتے ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہمارا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہمارے شوق کچھ اور ہوتے ہماری تمنایں کچھ اور ہوتی مگر اللہ نے ہم کو ایمان کے دولت اتا فرمائی ہے دولت اتا فرمائی ہے ہم ہمارے والدین والدین کے والدین والدین کے والدین یہاں تک کہ عبد الرحمن بلبل کے زمانے تک ہمارا سلسلے نصب ایمان والا سلسلے نصب ہے اور یہ اللہ کا احسان ان بزرگوں کے قربانی اور ہمارے ان اکابر اور اصلاف کا جذبہ تھا اور ان کے خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے یہ دولت ہم کا عطا فرمائی تو ایک اللہ کے بارگاہ میں شکر اور نمبر دو اپنی کمیور کوتاہیوں پر توبہ اور نمبر تین اہد کرنا ہے کہ یا اللہ کچھ بھی حالات آئیں ہم کم سے کم اپنی اسلام کو اسلام کے دامن کو حاصل نہیں چھوڑیں گے یا اللہ کچھ بھی ہو جائے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کہ ہم کسی اور کا دامن نہیں پکڑیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یار حرار پڑھیں دروشری الحمدللہ 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 اللہ علی نیمتی لیمان الحمدللہ علی نیمتی لیمان الحمدللہ علی نیمتی لیسلام اللہم لکا الحمد کما انت حمد لنفسک اللہم لکا الحمد کما حمد بکا عبادکا الصالحون اللہم لکا الحمد کما حمد لکا الانبیاء والمرسلون وملائکت المکربون ملا السماوات ملا الارد ملا ما بينهما ملا ما شیط من شئیم بادو یارب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا اللہ ہم یہ آپ کے گھر میں اور یہ آپ کا گھر بھی اس جگہ جہاں سب سے پہلے آپ کے ایک بندے نے یہاں کے اس دمانے کے بڑے انسان کو آپ کا نام زبان سے پڑھوایا تھا اس نے کہا ہوگا پڑھو اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ وشہدو انہ محمد رسول اللہ یا اللہ ہم اس جگہ پر ہیں یا اکرم الاکرمین و یا رحم الراحمین ہم انساء انکار نہیں کر سکتے تاریخ یہی ہے حقیقت یہی ہے جیسے دن کا اجالہ حقیقت ہے ایسے یہ بھی حقیقت ہے کہ یا اللہ آپ کے اس بندے کے ذریعے سے یا ہم پر دوسرے آپ کے بندے کو دین حق کی توفیق مل گئی اور اس کے دربار میں لوگ اسلام قبول کر یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم اعلان کرتے ہیں آپ کا دین حق ہم تک پہنچا یا اللہ آپ کے نبی نہیں آئے آپ کے صحابہ بھی ہاں نہیں آئے تابین تبہ تابین نہیں آئے فقہ اور محدثین نہیں آئے لیکن بہت کئی سو سال کے بعد آپ کے جو بندے آئے ان کے ذریعے سے اسلام کی دولت یہاں ملی اور وہ دولت ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں سیدہ شکر ادا کرتے ہیں ہمارا شکر قبول فرما لیں ہمارا شکر قبول فرما لیں یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے اور سچا وعدہ کیا ہے آگا تم شکر گزار رہو گے میں اور عطا کروں گا یا اللہ لیجئے سنیے ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ وہ تمام فرشتے جو اس وقت چاروں طرف کھڑے ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے بگر آپ کے نبی نے فرمایا تو ضرور فرشتے ہیں ان فرشتوں ہم گواہ بنا کر کے کہتے ہیں یا اکرم الاکرمین یا ارم الراحمین ان فرشتوں کو کیوں آپ خود گواہ رہیے ہم آپ کی بارگاہ میں یا اللہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کمی کوتاہیوں کو ہم نے مان لیا ہم نے تسلیم کر لیا ساری کمیاں کوتاہیاں تسلیم ہیں یا اللہ بلا شبا اس آنکھ سے گلتیاں ضرور ہوئی آنکھوں سے گلتیاں ضرور ہوئی زبان سے گلتیاں ضرور ہوئی یا اللہ کمانے میں خرش کرنے میں گلتیاں ضرور ہوئی مگر اے اللہ یہ پیشانی ہم نے آپ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکا ہی ہے ہم نے آپ کے نبی محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کسی کو نبی نہ مانا ہے نہ کسی کو مانیں گے ہاں مانیں گے ان کو جن کو آپ کے نبی نے کہا آپ کے نبی نے کہا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تھے میرے بھائی تھے ان کے کہنے پر ہم نے ان کو بھی نبی مان لیا یا اکرام الاکرمین یا ارم الراحمین یا اللہ ہم نے یا اللہ ساری غلطیاں ضرور کی ہوں گی مگر یہ چیز تو ہمارے پاس اب بھی موجود ہے کہ یہ پیشانی ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا ہی یا اکرام الاکرمین ہم اپنی کمام کمیوں کوتہیوں کے آپ سے معافی چاہتے ہیں آپ معاف فرما دیجئے یا اکرام الاکرمین یا ارم الراحمین اب ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ یہاں کا اسلام محفوظ رہے یا اللہ یہاں کے اسلام کو محفوظ یا اللہ یہاں کے اسلام کے حفاظت تحدث کی شاری شکلیں مہیا کر دیں یا اللہ اسلام کے مٹنے کی جو اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام اسباب کو ناکام کر دیں یا اللہ اسلام کے مٹنے کے جو شکلیں بیعت دنیا میں پائی جاتی ہیں ان تمام شکلوں سے یہاں کے ایمان والوں کو محفوظ فرما دیں یا اکرام الاکرمین یا ارم الراحمین بہت کچھ وہ جو ہمیں معلوم نہیں بہت کچھ وہ جو ہمارے سامنے نہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں سب آپ جانتے ہیں کہاں کیا ہوتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کہاں کیا پلان ہے کہاں کیا تدبیریں ہیں کہاں کونسا کلم کس کام کے لئے اٹھتا ہے کہاں کونسے میٹنگیں کس کام کے لئے یا اکرم الاکرمین و یا ارم الراحمین ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دی یا اکرم الاکرمین و یا ارم الراحمین یا اللہ یہاں کے یہاں کے نوجوان نسل کے ایمان کی بھی حفاظت ان کے کردار کی بھی حفاظت ان کے اخلاق کے بھی حفاظت ان کو روزگار میں عطا کر دے ان کے بہتر ازدواجی زندگی عطا کر دے یا اللہ ان کے خواب پورے کر دے اور برائیوں کے سیلاب میں یا اللہ ان کا اپنی جوانی کو بچانے کی حمت عطا کر دے یا آکرم العقربین و آہرم راہمین یا اللہ ان پر ایمان کے حملے ہیں یا اللہ عطیسزم کے حملے ہیں کفر شرک کے حملے ہیں یا اللہ الہاق کے حملے ہیں لیبریلزم کے فخران اور مارڈرنزم کے حملے ہیں فہاشی اور نعیاشی کے حملے ہیں یا اکرم الاکرمین یا اکرم الراحمین ناچ گانوں میں الجھانے کے لیے یا اللہ ترہ ترہ کے اسباب جمع ہیں یا اکرم الاکرمین اس صورتحال میں ان کا ایمان سلامت رہے بہت مشکل ان کا کردار محفوظ رہے بہت مشکل مگر یا اللہ اگر آپ ان کے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دیں گے اور ان کو اپنی نبی کے اپنی نبی کے ساتھ والی حنا محبت عطا کر دیں گے تو یا اللہ یا اپنی ایمان کے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ازالجود والکرم یا ازالفضل والعطا جمعے کے موقع بر دعا قبول ہونے کے وعدے آپ کے نبی نے کیے ہیں یا اللہ ایک نظر سب پر ڈال دیجئے یا اللہ یا اللہ سشت پانس ملدک پانم فرمومت بسیت علیم و مضات السدور یا اللہ سشت پانس ملدک پانم فرمومت لیللہ ما فی السماوات و ما فی الارد و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسب کم بھی اللہ یکی ایسا تو اپنی اس دل اسمان چھپایو بسو تیج زانا یا اکرم الاکرمین اخ نظر تراؤو کس ان اس دل اسمان کیا یا اللہ کس کم مشکلات کس کم ضروریات کس کم حاجات کس کیا خطرات کس کیا خدشات یا اللہ کس کیا تمنا یا اللہ یمنیم مشکلات ام کرو دور یمنیم ضروریات ام کرو پور یمنیم خطرات امتحوق محفوظ یا اکرم الاکرمین سوری دنیا چھووشاں کہا جائے کیا کیا کسکن ظلم گساں یا اکرام اللہ کے من پور کفر چھو متفق یا اللہ یا اللہ پور کفر چھو متفق جمن کینسان ملیا میٹ کرنے خطر یا زالجود والکرم یا زالفضل والاتا یا زالجود والکرم یا زالفضل والاتا یا اللہ تشکسوی خدا یم ابراہیم بچو نمرود سنن برباد کری یا اللہ جس نے موسیٰ کو بچایا فیرون کو برباد کر دیا یا اللہ آج کے نمرود آج کے فیرون تو آپ کے نظروں میں یا اکرام اللہ کرمہ انتماعشی سے بروڑکن یا زالجود والکر اے بدر میں مدد کرنے والے اللہ اے اہد میں مدد کرنے والے اللہ اے خندق میں مدد کرنے والے اللہ اے خنین میں مدد کرنے والے اللہ اے یرموک و قاسیہ میں مدد کرنے والے اللہ یا اکرم الاکرمین و یا رحم الرحمین ہم جیسے کیسے ہیں بہرحال تیرے ہیں یا زالجود والکرم فیصلہ فرما دیجئے یا زالجود والکرم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و یم دعا پانی ذات خطر پور انت خطر محمد یا اللہ تم تمام دعا کر اکیس اکیس ایمان بالی سنس حق اس من قبول سبحان ربک رب العزت اما یسفون سلام